بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام 1965 کی جنگ ہوئی 1971 کی جنگ ہوئی کارگل کی جنگ ہوئی اس کے علاوہ بھی ایسے بے شمار مواقع آئے کہ پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے آئیں لیکن کبھی بھارتی حکمران یہ جرت نہیں کر سکے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر لیں تاہم تاریخ میں پہلی بار نرندر موڈی نے احمقانہ انداز میں یہ حمد کر لی اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کیا اسی طرح تقسیم ہند کے بعد سے بھارتی حکمران کشمیروں پر مظالم ڈھا رہے ہیں لیکن تاریخ میں پہلی بار پوری وادی میں کرفیو لگا کر پورے مقبوضہ کشمیر کو ایک بڑے عقوبت خانے میں تبدیل کیا گیا ناظرین اکرام گزشتہ بہتر سالوں کے دوران حکومت پاکستان کی یہ کوشش رہی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی افق پر لاکر انٹرنیشنلائز کر دے جبکہ بھارت اسے دباتا رہا اور دو طرفہ مسئلہ قرار دیتا رہا ماضی قریب میں ہندوستان دو طرفہ مسئلہ ہونے سے بھی انکاری ہو گیا تھا اور وہ اسے بھارت کا اندرونی مسئلہ قرار دینے لگا اب موڈی سرکار نے جس ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر خود بخود پہلی بار عالمی ایشو بن گیا امریکی اور عالمی میڈیا میں اس کا تذکرہ ہونے لگا اور چین کے امام پر اسے سلامتی کانسل کے غیر رسمی اجلاس میں زیر بحث لائے گیا مذکورہ تناظر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ موڈی سرکار نے پاکستان کی طرف لوز بال پھینک دی ہے اور اب اس پر چھکا لگانا ہمارا کام ہے اور اسی تناظر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آزادی کشمیر اب یا پھر کبھی نہیں ناظرین اکرام لیکن سوال یہ ہے کہ موڈی کی اس لوز بال پر پاکستان نے کتنے رنز بنائے ناظرین اکرام میرے نزدیک چونکہ چھکا چوکا تو دور کی بات ہماری سرکار ایک رن بھی نہ بنا سکی بلکہ ایک ناکام بیٹس مین کی طرح بھارت کی طرف سے ایک اور گیند کا انتظار کرنے لگی ہے میرے نزدیک بال پر چھکا لگانے کا موقع ضائع کرنے کی سب سے بڑی وجہ اپنے زور بازو پر انحصار کی بجائے امریکہ جیسی قوت کو امپائر سمجھنے اور اس پر بیجا تکیا تھا وزیراعظم کے پہلے دورہ امریکہ کے موقع پر واشنگٹن میں سب دہائی دیتے رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے موڈی اور ٹرمپ کی باہمی مشابرت سے ہو رہا ہے اس کے لیے بطور ثبوت بہت سارے حقائق سامنے آئے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کشمیر پر سالسی کا شوشہ امران خان کے ساتھ ملاقات کے اختتام پر نہیں بلکہ آغاز پر چھوڑا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کشمیر سے متعلق کوئی منصوبہ پہلے سے موجود ہے سب ہی کہتے رہے کہ امریکہ نے بھارت سے کہہ دیا ہے کہ مغربی سرحد پر افغانستان میں پاکستان کو رول دینے کے بدلے میں مشرقی سرحد پر اسے اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا لیکن تب ڈانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے حکمران آپے سے باہر ہو رہے تھے لیکن ٹرمپ کی سالسی کے اعلان کے چند روز بعد جب نریندر موڈی نے کشمیر کو زم کرنے کا اعلان کیا تو امریکہ ٹس سے مس نہیں ہوا پھر جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے ان سے کشمیر کے معاملے پر کردار ادا کرنے کی التجاہ کی تو ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر پاکستان کو خاموش رہنے کی نصیحتیں شروع کر دیں کہ ان کا یار موڈی نہیں مان رہا چنانچہ امریکہ کے رویے سے مایوس ہو کر ہی امران خان نے جنرل اسمبلی میں جارہانہ تقریر کی لیکن تقریر سے کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام کشمیر کا مسئلہ موڈی کی جنونیت کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنلائز ہو گیا تھا لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ پاکستان اس سے متعلق اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس تک منعقد نہیں کروا سکا حالانکہ اس کی سربراہی ان دنوں اس سعودی عرب کے پاس ہے جس کے دفاع کے لیے ہم نے جنرل راہیل شریف کو بجوا رکھا ہے اور جس کے غم میں آج ہم اپنے کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ کر ایران کے ساتھ اس کی سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں ناظرین اکرام امریکہ کے ساتھ پتنگیں بڑھا کر ہم نے روس کو بھی ناراض کیا اور شاید اس وجہ سے اس کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا موڈی نے کشمیر کو عالمی ایشو بنا دیا تھا لیکن ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی اس قدر رہی کہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تمام اسلامی ممالک میں سے صرف دو ممالک ترکی اور ملیشیا جبکہ باقی دنیا میں صرف چین کے وزیر خارجہ نے کشمیر کا ذکر کیا سلامتی کانسل کا غیر رسمی اجلاس اس کے ایماں پر بلائیا گیا ہم اس سے کشمیر سے متعلق قرارداد تک پاس نہیں کروا سکے مگر اب جب چین کے صدر بھارت کے دورے پر گئے تو بھارتی دعوے کے مطابق اس دورے میں کشمیر پر بات ہی نہیں ہوئی ناظرین اکرام میرا خیال ہے کہ چینی صدر نے بھی سوچا ہوگا کہ جب خود پاکستانی وزیر اعظم کشمیر کو چھوڑ کر اب سعودی عرب اور ایران کی سالسی میں مگن ہو گیا ہے تو وہ کیوں اس مسئلے پر موڈی کو نراز کریں گویا اقوام متحدہ سے کچھ نہیں ملا اوائی سی سے کوئی شنوائی نہیں ہوئی اقوام متحدہ کے ہیومین رائٹس کمیشن سے قراردد تک پاس نہیں ہو سکی موڈی اپنے فیصلے کو واپس لینے پر آمادہ ہے اور نہ کوئی عالمی طاقت ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہے ناظرین اکرام کشمیری بدستور بھارتی ظلم کا شکار ہیں تو سوال یہ ہے کہ اب ریاست پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے اور کشمیریوں کو اس ظلم سے نجات دلوانے کے لیے ہمارے پاس کیا لاحے عمل ہے ہمیں تو حکومت کی جانب سے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی متعلق کیا جائے ہمیں تو لگتا ہے کہ اس حوالے سے ناکامی کے بعد اب وزیراعظم عمران خان توجہ ہٹانے کے لیے ایران اور سعودی عرب کے مابین سالسی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں ناظرین اکرام ہم شاید ان دونوں کے مابین سالسی کا کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سعودی عرب سے کوئی بات نہیں منوا سکتے اور نہ ایران سے لیکن اگر سعودی عرب اور ایران چاہیں تو وہ پاکستان اور بھارت کے مابین کردار ادا کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں اب وہ دونوں تو ہماری سالسی نہیں کر رہے لیکن ہم تیس مار خان بن کر ان کی سالسی کرنے چلے ہیں ناظرین اکرام سوال پھر بھی یہ ہے کہ بھارتی ظلم و تشدد اور کرفیو کے شکار کشمیری جب یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ان کو کوئی ریلیف دلوائے بغیر دیگر ممالک کے تنازعات حل کرنے چلے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے